نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں میں نے عرض کیا نہیں پھر میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب میں نے یہ بات سنی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو لوگوں سے الگ رنگ اور الگ روپ کے ہوں گے لیکن یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس میں معمول کے مطابق ایک انسان نظر آ رہے تھے جن کے بال کانوں کی لوہ تک لٹکے ہوئے ہیں اور جن کے بال مہندی سے رنگے ہوئے ہیں اور جسم پر عام اور سادہ لباس پینے ہوئے ہیں غرض میرے والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے میرے والد نے عرض کیا جی ہاں رب قابع کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کیا یہ تمہارا ہی بیٹا ہے میرے والد محترم نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے میرے والد سے میری مشابہت بھی تھی اور اس کے باوجود میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم کھا کر یہ بتا رہے تھے کہ یقینا یہ میرا بیٹا ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد محترم کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہسنے لگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو نہ ہی تمہارا بیٹا تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا نہ ہی تم اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اسی دوران میرے والد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا یعنی مہر نبوت نظر آیا میرے والد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایک طبیب ہوں کیا میں اس کا علاج کھڑ سکتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کا علاج تو وہی کھڑ سکتا ہے جس نے اس کو وجود دیا رواہو ابودعود